نارڈرن بائی پاس کے قریب مقابلے میں حلاق ہونے والے دہشتگرد کوئٹا دھماکے کے ماسٹر مائنڈ نکلے ذرائع کے مطابق پولیس مقابلے میں مارے جانے والے دہشتگرد مطلوب ترین تھے اور وہ دو ہزار اکیس میں کوئٹا میں ہوتل پر ہونے والے دھماکے کے ماسٹر مائنڈ تھے ذرائع کا بتانا ہے کہ دہشتگردوں سے ملنے والا سی فور ایکسپلوزیب بھاری مقدار میں ہے اور اس مواد سے پانچ خودکش جیکٹس بنائی جا سکتی تھی یہ جی اب یہاں پر کاروائی ہوئی ہے جس میں دو دہشتگرد مارے گئے ہیں یہ سی ٹی ڈی سندھ اور حساس اداروں کی ملکے کاروائی کی ہے ہم نے اس میں ہمارے چار بندے زخمی ہوئے ہیں وہ خان میں ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سیف ہیں دو تھوڑے سے سیرس ہیں ان کا وہ علاق چل رہا ہے انشاءالتہ صحیح ہو جائیں گے باقی دو مارے گئے ہیں ہیوی تعداد میں ان سے چیزیں برامت ہوئی ہیں تماکہ خیز مواد برامت ہوئا ہے اسلا برامت ہوئا ہے ہم سندھین کا نام فوری زور پہ آپ کو نہیں شیئر کریں گے یہ دیشتگرد تھے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پاکستان دو بڑی دیشتگرد کاروائیوں میں ماسٹر مائنٹ تھے اور یہ یہ آنکر ایچی میں آکے چھپے تھے گھر میں یہ ان کو صرف تین سے چار دنے بہتا رہ رہے تھے یہ گھر شیفٹ کر رہے تھے تو ہماری جو اساتھ ادار ہے ہمارے جو مشتر کا آپریشن تھا اس میں جو ہماری پہری پارٹی نے انٹری کیا تو ہماری پارنگ کی ہے ایک نیٹ فارڈ ہے ہمارے جو دو زخمی میں دو چھتے زخمی میں جو چھت سے فارڈ ہوا تھا جو ہمارا گیا ایک دھر کے اندر مارا گیا ایک چھتے مارا گیا یہ بہت وانٹیڈ کی دہشتگرد تھے جب ان کا پروفائل ہم آپ سے شیئر کریں گے بلاب میں تو آپ کو اندھاتا ہو گیا ذرائع کے مطابق دہشتگردوں سے گاڑی کے نیچے آئی ای ڈی لگانے والے مقنہ تیز بھی ملے ہیں جو پانچ کلو گرام تک کی آئی ای ڈی کا وزن اٹھا سکتے تھے دہشتگردوں کی شناک اعمل شاہ اور عبداللہ مامون کے نام سے ہوئی ہے تعلق پشین اور کوئٹا سے تھا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہلاک مبینہ دہشتگردوں کے تین ساتھی گزشتہ سال ہلاک ہو چکے ہیں واضح رہے کہ کراچی کے علاقے تیسر ٹاؤن میں خفیہ اطلاعات پر کیے گئے آپریشن کے دوران دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا جبکہ دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے توادلے میں چار اہلکار گولیاں لگنے سے زخمی بھی ہوئے ترجمان محکمہ انصداد دہشتگردی کے مطابق سی ٹی ڈی حکام کی جانب سے جنجال گوڑ گلشن ممار میں کاروائی کال ادم تنظیم دولت اسلامیہ اور تحریک طالبان پاکستان کے دہشتگردوں کی موجودگی پر کی گئی انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کی سربراہی میں سی ٹی ڈی ٹیم نے انٹیلیجنس بنیاد پر تیسر ٹاؤن کے علاقے میں کاروائی کی ترجمان کے مطابق پولیس کے پہنچنے پر دہشتگردوں کی جانب سے اندھا دھن فائرنگ کی گئی جس سے چار اہلکار زخمی ہوئے جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مقابلے میں دو دہشتگرد مارے گئے جن کا تعلق کال ادم تنظیم سے ہے جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے زیر استعمال گھر میں بارودی مواد کی موجودگی کا بھی شبہ ہے جس کے لیے بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کیا گیا مسکورہ گھر میں موجود خاتون اور بچی کو باحفاظت طریقے سے تحویل میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے